میں ہوں ساگر اور آج ہم ریاکشن کرنے والے ہیں ریال سٹوری آف فاسٹنگ انڈیفرنس بھیجن دوستو جب کبھی بھی ہم لوگ روزے کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے مسلمانوں کا خیال آتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اسلام ہی ایک ایسا دھرم ہے کہ جس کے اندر رمضان جیسا ایک ایسا مہینہ پایا جاتا ہے کہ جس مہینے میں پوری دنیا کے مسلمان روزی رکھتے ہیں مگر آپ میں سے شاید بہت کم ہی لوگ جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کا جو روزہ ہوتا ہے بلکل اسی طرح کی ہی چیزیں ہماری دنیا کے دوسرے دھرموں اور مذہبوں میں بھی پائی جاتی ہیں یا پھر یہ کہیے کہ روزے جیسی چیزیں ہماری دنیا کے لگ بگ ہر علاقے میں پائی جاتی ہیں بس فرق یہ ہے کہ ان کو الگ الگ علاقوں یا پھر یہ کہیے کہ الگ الگ دھرموں میں الگ الگ ناموں کے ساتھ جانا جاتا ہے اور ان کو فالو کرنے کا طریقہ اور اس کے رولز بھی الگ ہوتے ہیں دوستو اگر آپ لوگ اتحاسک کتابوں کے پنوں کو پلٹنے کی کوشش کرو گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ صرف آج کے دور میں ہی نہیں بلکہ روزے جیسی چیز ہماری دنیا میں ہزاروں سال سے پائی جاتی تھی چاہے بعد بابلی تہذیب کی ہو مصری تہذیب کی ہو یونانی تہذیب کی ہو یا پھر ہندوستانی تہذیب کی ہو ان سبی میں ہی روزے کا تصور کسی نہ کسی صورت میں پہلے سے ہی پائی جاتا تھا بات کریں اگر یہودی دھرم کی تو ان کے یہاں بھی روزے جیسی چیز شروع سے ہی پائی جاتی تھی بنی اسرائیل کے اوپر آشورے کے دن کا روزہ ضروری کیا گیا تھا یہی وجہ ہے کہ آج بھی زیادہ تر یہودی آشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کا روزہ مسلمانوں سے لمبا ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے روزے کو سورج ڈوبنے سے شروع کرتے ہیں جو اگلے دن راج شروع ہونے کے وقت ختم ہوتا ہے اور اس حساب سے ان کا یہ روزہ لگ بگ پچیس گھنٹے کا ہو جاتا ہے اس روزے میں یہودی لوگ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جسمانی تعلقات یعنی سیکس سے بھی تور رہتے ہیں اس کے علاوہ بھی یہ لوگ چمڑے کے جوتوں کے ساتھ ساتھ اور بھی حد سے زیادہ آرام دائک چیزوں سے دوری بنا کر رکھتے ہیں یہ لوگ اپنے روزے کا زیادہ تر وقت عبادت گاہوں میں گزارتے ہیں توبہ کرتے رہتے ہیں اور اپنی سب سے مقدس کتاب یعنی توریت کی تلاوت کرتے رہتے ہیں توریت کی ہی کچھ روایتوں سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر ساتھوے مہینے کی دستاری کو روزہ ضروری کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ تم میں سے جو بھی اس دن کا روزہ نہیں رکھے گا تو وہ اپنی قوم سے الگ ہو جائے گا توریت کی ہی روایتوں سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہیتور پر گئے تھے اور چالیس دن تک وہاں پر رکھے تھے تو لگتار چالیس دن تک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزے رکھے تھے اور توریت سے ہی یہ بات بھی کلیر ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبی یعنی حضرت دانیار علیہ السلام نے بھی تین ہفتوں تک روزے رکھے تھے اس کے علاوہ حضرت علیہ السلام کے چالیس دن تک روزے رکھنے کی روایتیں بھی توریت کے اندر موجود ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودیوں میں بہت سارے لوگ اس دن کا روزہ رکھتے ہیں دوستو ان تمام چیزوں کے علاوہ بھی کچھ خاص موقعوں پر یہودیوں کے یہاں روزے رکھنے کا رواج پایا جاتا ہے جب کبھی بھی ہماری دنیا میں کسی طرح کی کوئی آسمانی مسئبت آتی ہے مثال کے طور پر بارش نہیں ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے کہت پڑ جاتا ہے تب بھی یہودی لوگ روزہ رکھنا ضروری سمجھتے ہیں اس کے علاوہ یہودی کمیونٹی میں اپنے بزرگوں کی بفات کے دن یعنی ڈیتھ انیورسری پر بھی روزہ رکھنے کو پسند کیا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہودی لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنے کچھ اور خاص بزرگوں کے بفات کے دن پر روزہ رکھتے ہیں یہودیوں کی طرح ہی عیسائیوں میں بھی روزے کا کونسپٹ پایا جاتا ہے انجیل سے یہ بات کلیر ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چالیس دن اور چالیس رات تک روزہ رکھا تھا ساتھی ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہواریوں کو بھی روزہ رکھنے کی نصیت دی تھی انجیل میں اس بات کو بھی منشن کیا گیا ہے کہ روزہ خوشدلی کے ساتھ رکھا جائے یعنی روزہ رکھنے والا اپنے چہرے کو اداس نہ رکھے بھوک اور پیاسے پریشان ہو کر چہرے کو بگاڑا بھی نہ جائے بات کریں اگر موجودہ دور کی تو عیسائی دھرم کے جو تینوں سب سے بڑے گروپ ہیں یعنی رومن، کیتھولیک، ارتوڈاکس اور پروٹیسٹنٹ تو ان تینوں ہی گروپ کے روزے کو لے کر الگ الگ نظریات ہیں پروٹیسٹنٹ گروپ کے اندر روزے کو افرز کی حیثیت سے باقی نہیں رکھا گیا ہے بلکہ انسان کی مرضی پر چھوڑ دیا گیا ہے وہ چاہے تو رکھ سکتا ہے ورنہ اس کے اوپر ضروری نہیں ہے وہیں دوسری طرف رومن، کیتھولیک گروپ کے اندر بھی روزے کی سخت رسومات نہیں پائی جاتی ہیں لیکن روزے کا تصور ابھی بھی باقی ہے اور یہی حال عیسائیوں کے تیسرے گروپ یعنی ارتوڈاکس کا بھی ہے لیکن پھر بھی ابھی بھی رومن، کیتھولیک گروپ کے اندر ایش وینسڈے اور گوڈ فرائیڈے جیسے دنوں پر روزہ رکھنے کا ٹرنٹ پایا جاتا ہے دوستو مسلموں، یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح ہی ہندو دھرم میں بھی روزے جیسی ایکٹیوٹی پائی جاتی ہے جس کو ورط کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن ظاہر ہے ہندووں کا یہ ورط نام کے ساتھ ساتھ رولز اور پیریڈ میں بھی دوسرے دھرموں کے روزوں سے بلکل الگ ہے ہندو دھرم میں کچھ ورط تو ایسے ہوتے ہیں جن میں پانی، دودھ اور پھل جیسی چیزیں کھانے کی اجازت ہوتی ہے جبکہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں ان چیزوں کی اجازت بھی نہیں ہوتی ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہندو دھرم میں ورط کی یہ پرمپرہ سیکڑوں سالوں سے ہے اور دوسرے دھرموں کی طرح ہندو دھرم میں بھی سال میں کچھ ایسی فکس ڈیٹ ہوتی ہیں جن میں ہندووں کی طرف سے ورط رکھے جاتے ہیں اس کے علاوہ ہندو دھرم کی عورتیں اپنے پتی یعنی ہزبینڈ کی لمبی عمر کی پراتنہ کے لیے بھی ویرت رکھتی ہیں ہندو دھرم کے علاوہ بھارت دیش میں پائے جانے والے اور بھی دھرموں میں اس جیسی پرمپرائیں پائی جاتی ہیں فیلحال دوستو آج کے اپنی ویڈیو کو واؤ بہت ہی انفرمیٹی ویڈیو تھا اور یہ یہودیوں کے بارے میں میں نے اور عیسائیوں کے بارے میں بھی پہلی بار سنائے کہ ان کے یہاں بھی روزے ہوتے ہیں پر عیسائیوں کو اتنے فرض نہیں ہوتے روزے مطلب انہوں نے من سے کیا ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہ لوگ بہت انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں اپنے مرضی سے سب ہی کرتے ہیں تو روزے بھی انہوں نے ایسا روز بنایا ہے جن کو رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں مطلب فرض نہیں ہے اور ایسا ہی یہودیوں کے بارے میں بھی ہے پر وہ الگ ہے ان کے روزے اسلام دھرم کے روزوں سے بھی لمبے ہوتے ہیں ایک ہی ہوتا ہے شاید سے کہ شام کو شروع ہوتا ہے وہ روزہ مطلب سورج دوبنے سے پہلے اور اس کے دوسرے دن رات ہونے سے پہلے تک وہ چلتا ہے مطلب پچیس گھنٹے ٹوٹل تو سوچکتے ہیں کہ کتنا بڑا روزہ ہوتا ہوگا اور ہندو مطلب ہمارے میں روزے مطلب جسے ہم اپواز بولتے ہیں تو مجھے بہت گرب پھل ہوتا ہے کہ ہمارے میں بھی بہت اچھے اچھے اپواز ہوتے ہیں جو کی صحت کے لیے مطلب ہمیں پتہ نہیں کہ پچھلے کا مطلب جو آگے پہلے کا کال یوک تھا اس میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہسٹری میں تو لیکن یہ صحت کے لیے اچھے ہوتے ہیں کہ فاسٹ رکھنا مطلب پورے ہفتے میں ایک بار فاسٹ رکھنا یہ ضروری بھی ہوتا ہے لیکن پر ہندو دھرم کے روزے آلگ ہوتے ہیں مطلب ہم کر بھی چلتے ہیں کیونکہ ہم کبھی پھل آہار مطلب جو پھل کھاتے ہیں دودھ مطلب زمین کے نیچے جو بھی اٹھتا ہے وہ ہمیں کھانے کی ازازت ہے میں تو مہا رکھتی ہوں پر ان کے لیے برک تو مجھے پتہ ہے کہ بہت بوک لگتی ہے لیکن پھر بھی ہمارے لئے پرمیشنیں کی کھانے پینے کی لیکن جو روزے رکھتے ہیں ان کے لئے تو بہت ڈیپیکلٹ ہوتا ہوگا اسلام کے روزے بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن اللہ کی جو عبادت کرتا ہے اس کے لئے کوئی ڈیپیکلٹ ہوتا نہیں ہے تو ہمارا بی بی ہم کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ پکڑ کر کھیل رہا ہے تو ابھی اسے لینا پڑے گا کیونکہ وہ ویڈیو کے اندین میں ہی اٹھ جاتا ہے تو ہمارا بی ہوتی اٹھ جاتا تو ہمارا بی ہوتا ہے